انگریز افسران جنہوں نے ہندوستان میں ملازمت کی جب واپس انگلینڈ جاتے تو انہیں وہاں پبلک پوسٹ والی ذمہ داری نہ دی جاتی دلیل یہ تھی کہ تم نے ایک غلام قوم پر حکومت کی ہے جس سے تمہارے اتوار اور رویے میں فرق آیا ہوگا یہاں اگر اس طرح کی کوئی ذمہ داری تمہیں دی جائے تو تم آزاد انگریز قوم کو بھی اسی طرح ذلیل کرو گے اس مختصر تمہید کے بعد یہ واقعہ بھی سن لی جئے کہ ایک انگریز خاتون جس کا شوہر برطانوی دور میں ہندوستان میں سیول سروس کا افسر تھا زندگی کے کئی سال ہندوستان کے مختلف علاقوں میں گزارے واپسی پر اپنی یاد داشتوں پر مبنی کتاب لکھی اس میں اس نے ایک واقعہ یہ بھی لکھا کہ میرا شوہر جب ایک زلے کا ڈپٹی کمیشنر تھا اس وقت میرا بیٹا تقریباً چار سال کا اور بیٹی ایک سال کی تھی ڈپٹی کمیشنر کو ملنے والی کئی ایکڑ پر محیط رہائشگاہ میں ہم رہتے تھے ڈی سی صاحب کے گھر اور خاندان کی خدمت گزاری پر کئی سو افراد معمور تھے روز پارٹیاں ہوتیں شکار کے پروگرام بنتے زلے کے بڑے بڑے زمیدار ہمیں اپنے ہاں مدو کرنا باعث فخر جانتے اور جس کے ہاں ہم چلے جاتے وہ اسے اپنی عزت افضائی سمجھتا ہمارے تھاٹ ایسے تھے کہ برطانیہ میں ملکہ اور شاہی خاندان کو بھی مشکل ہی سے میسر تھے ٹرین کے سفر کے دوران نوابی تھاٹ سے آراستہ ایک آلی شان ڈبا ڈپٹی کمیشنر صاحب کی فیملی کے لیے مخصوص ہوتا تھا جب ہم ٹرین میں سوار ہوتے تو سفید لباس میں ملبوس ڈرائیور ہمارے سامنے آ کر دونوں ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جاتا اور سفر کے آغاز کی اجازت طلب کرتا اجازت ملنے پر ہی ٹرین چلنا شروع ہوتی ایک بار ایسا ہوا کہ ہم سفر کے لیے ٹرین میں بیٹھے تو روایت کے مطابق ڈرائیور نے حاضر ہو کر اجازت طلب کی اس سے پہلے کہ میں بولتی میرا بیٹا بول اٹھا جس کا موڈ کسی وجہ سے خراب تھا اس نے ڈرائیور سے کہا کہ ٹرین نہیں چلانی ڈرائیور نے حکم بجا لاتے ہوئے کہا کہ جو حکم چھوٹے صاحب کچھ دیر بعد صورتحال یہ تھی کہ سٹیشن ماسٹر سمیت پورا عملہ جمع ہو کر میرے چار سالہ بیٹے سے درخواست کر رہا تھا لیکن بیٹا ٹرین چلانے کی اجازت دینے کو تیار نہیں ہوا بلاخر بڑی مشکل سے میں نے کئی چاکلیٹس دینے کے وعدے پر بیٹے سے ٹرین چلوانے کی اجازت دلائی تو سفر کا آغاز ہوا چند ماہ بعد میں دوستوں اور رشتہ داروں سے ملنے واپس برطانیہ آئی ہم بزریہ بحری جہاز لندن پہنچے ہماری منزل ویلز کی ایک کاؤنٹی تھی جس کے لیے ہم نے ٹرین کا سفر کرنا تھا بیٹی اور بیٹے کو سٹیشن کے ایک بینچ پر بٹھا کر میں ٹکٹ لینے چلی گئی کتار طویل ہونے کی وجہ سے ایک خاصی دیر ہو گئی جس پر بیٹے کا موڈ بہت خراب ہو گیا جب ہم ٹرین میں بیٹھے تو آلی شان کمپاؤنڈ کے بجائے فسٹ کلاس کی سیٹیں دیکھ کر بیٹا ایک بار پھر ناراض کی کا اظہار کرنے لگا وقت پر ٹرین نے وسل دے کر سفر شروع کیا تو بیٹے نے باقاعدہ چیخنا شروع کر دیا وہ زور زور سے کہہ رہا تھا یہ کیسا اولو کا پتھا ڈرائیور ہے ہم سے اجازت لیے بغیر ہی اس نے ٹرین چلانا شروع کر دی ہے میں پاپا سے کہہ کر اسے جوتے لگواؤں گا میرے لیے اسے سمجھانا مشکل ہو گیا کہ یہ اس کے باپ کا ظلہ نہیں ایک آزاد ملک ہے یہاں ڈپٹی کمیشنر جیسے تیسرے درجے کے سرکاری ملازم تو کیا وزیر اعظم اور بادشاہ کو بھی یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ اپنی انا کی تسکین کے لیے عوام کو خار کر سکے آج یہ واضح ہے کہ ہم نے انگریز کو ضرور نکالا ہے البتہ غلامی کو دیس نکالا نہیں دے سکے یہاں آج بھی کئی ڈپٹی کمیشنرز ایس پیز وزرہ مشیران اور سیاستدان صرف اپنی انا کی تسکین کے لیے عوام کو گھنٹوں سڑکوں پر ظلیل و خار کرتے ہیں اس غلامی سے نجات کی صورت یہی ہے کہ ہر طرح کے تاثبات اور عقیدتوں کو بالائے تاک رکھ کر ہر پروٹوکول لینے والے کی مخالفت کرنی چاہیے غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں جو ہو زوکے یقی پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں خدا سے دعا کریں اور اپنی حمت و استطاعت کے مطابق کوشش بھی کریں کہ ہم ذہنی غلامی کی زنجیروں کو توڑ سکیں اشرافیہ کی غلامی سے نکلیں اور آئین و قانون اور میرٹ کی حکمرانی قائم کر سکیں انھی گزارشات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ